بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ اگر ہمیں کورل را نائن میں اردو تحریر کی ضرورت ہو اردو کی ضرورت ہو وہاں کس طرح لکھ سکتے ہیں یا ان پیج سے ان پیج اردو سے کس طرح اردو لے جا سکتے ہیں وہاں پہ کورل را نائن میں یا الیون یا ٹین میں یا ٹویلو میں جہاں بھی لے جانا ہوں تو ان پیج سے کس طرح لے جاتی ہم آپ کو سکھائیں گے اور ہمارا چینل ہے لیرن سکال اپ ٹی وی ان میں اور بھی ویڈیوز ہیں اور یہ یاد رہے کہ کورل را اور ان پیج کے بعد میں جو بھی پرابلم ہو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اب آپ کی مدد ضرور کریں گے سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بھی لائک انٹر کے بک کریں اور لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لئے بہترین معلومات فرام کرنے کے قابل ہو آپ کا تعاون شامل حال رہے گا تو دوستو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ان پیج کھولیں گے ان پیج کھولتے ہیں وہاں اردو لکھتے ہیں اس کو لے جانا ہے کورل را میں یہ ان پیج ہے بٹن میں نے دبا دیا آ گیا اوکی انٹر دبا دیا دوبارہ انٹر دباؤ یہ ان پیج جا گیا ان پیج کھول رہا ہے اور یہاں پہ بائیں ہاتھ سب سے اوپر فائل میں جائیں یہاں نیو میں نیو دبائیں نیو پہ جائے گا یا کنٹرول ان دبائیں نیو پہ جائے گا اردو دونوں طریقوں سے اوکی دبائیں یہ نیو پہ جائے گا آپ نے یہاں ڈارک لکھنا ہے آپ کے مرضی ہیں کہ ڈارک یہاں لکھنا ہے یہاں ٹیکس باکس لگا کے لکھنا ہے آپ کی مرضی ہے دیکھو اس ٹیکس باکس میں لکھ سکتے ہیں یہاں ڈارک یہاں بھی لکھ سکتے ہیں دونوں ایک ہی بات ہے اب یہاں یہ ٹیکس باکس ہے ٹیکس باکس جو نہ یہ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں بھی لکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں اور جناب علی ڈارکٹ ان پیج بھی بھی لکھ سکتے ہیں چلو ڈارکٹ یہاں بھی لکھ دیتے ہیں اوپر اوپر لکھتے ہیں سب سے پہلے فون سائز زیادہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آئے ہم نے سیونڈی ٹو بہتر کر دیا ہم لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لکھ دیا ہم نے اب آپ وہ یہاں سے سیلیکٹ کر کے لی جانا ہے سیلیکٹ اس طرح آپ نے نہیں کرنا اس کو ٹیکسٹ کو سیلیکٹ نہیں کرنا سیلیکٹ نہیں کرنا یا کنٹرول اے دبا کے سیلیکٹ نہیں کرنا بلکہ یہاں پہ بائیں ہاتھ جا کے سب سے اوپر ٹاپ پہ سیلیکشن ٹول ہے یہ تیر کا نشان ہے تیر کا نشان دبائیں گے پھر واپس آئیں گے یہ دیکھیں آپ کا تیر کا نشان آگیا تیر کا نشان آگیا اس تیر کو نشان گے اس پیج پر جو نہ اس طرح سیلیکٹ کریں گے یہ جو پیج کا ٹیکسٹ باکس ہے یہ جو کہ یہ نشان ہے یہ نشان ہے اور یہ نشان ہے کونوں میں اور یہ یہاں پہ نشان ہے یہاں پہ نشان ہے یہ سارے سیلیکٹ ہوئے سیلیکٹ ہو کے آپ نے آپ کی مرضی ہے کہ اس کو کاپی کرنا ہے کنٹرول سی کرنا ہے آپ کی مرضی ہے اگر رائٹ کے لئے کر کے کاپی کرنا ہے آپ کی مرضی ہے پھر یہاں سے جا کے اس کو بند کر دیں آپ کورل رن نائن کی طرف جائیں یہاں پہ کورل رن نائن کھولیں یہ کورل رن نائن کھول رہا ہے یہاں پہ آپ کی مرضی ہے کہ فائل کھولیں گے کسی فائل میں ضرورت ہو جانا یہاں کے نیو پیج کھولنا چاہتے ہو نیو پیج کھولیں یہ دیکھو میں نے نیو پیج دبا دیا نیو پیج آ گیا یہاں پہ آپ کی مرضی ہے کہ کنٹرول وی دبانا ہے پیسٹ کرنے کے لیے یا رائٹ کلکٹر کی پیسٹ دبانا ہے آپ کی مرضی ہے کنٹرول وی بھی دبا سکتے ہیں وہاں سے بھی پیسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے رائٹ کلکٹر کی پیسٹ بھی دبا سکتے ہیں یہ دیکھو میں نے پیسٹ کر دیا یہ آ گیا یہ آ گیا یہاں پہ اس کو سکرین کو چھوٹا کرنا ہے کہ تاکہ ہماری دس رس میں آ جائے وہ ٹیکس یہاں ایف تری دبائیں گے ایف تری جب دا گیا دبائیں گے یہ پیج چھوٹا ہو جائے گا اس کو سیلیکشن ٹول شیفٹ دبا کے اس سیلیکشن کو اس کونے سے پکڑ کے شیفٹ دبا کے یہ کریں گے اس کو یہ چھوٹا جائے گا بہت چھوٹا کریں اس کو پھر یہاں پہ اس کو زوم زوم یہ زوم جو نہ یہ زوم پر جا کے زوم کو کلک کر کے اس کو اس طرح کر کے یہ اس کو بڑا کرنا ہے اب یہ ہے جناب یالی اس کو یہاں سے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس طرح اور دوبارہ بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سیلیکشن ٹول سے پکڑ کے درمیان سے کہ یہ ادھر ادھر لے جا بھی سکتے ہیں اس طرح کہ لے جا بھی سکتے ہیں اس کو کلر چینج بھی کر سکتے ہیں دیکھ ریڈ میں نے کر دیا یہ سیلیکٹڈ ہے سیلیکٹڈ ہے تاک جب تک سیلیکٹ نہیں کریں گے کلر چینج نہیں ہوگا یہ نیلا کر دیا میں نے پھر میں نے آپ یہ پینک کلر کر دیا یہ گرین کل کر دیا یہ دیکھو یہاں سے ادھر ادھر آ جائے گا یہ یہ سیلکٹڈ ہے یہ الگ نہ ہوگا اگر آپ اس میں سیٹنگ کرنا چاہیں اس میں ہر ہرف کو الگ الگ یا نزدیک کرنا دور کرنا چاہیں تو یہاں پہ اس کو اس کو رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کر کے انگروب لکا ہوا ہے انگروب کریں گے یہاں انگروب یہاں سے بھی کر سکتے ہیں رائٹ کلک اس کو سیلیٹ کر کے یہاں اوپر جا کے یہ بٹن یہاں انگروپ یہ دیکھو یہ یہ انگروپ گروپ کا بٹن ہے یہ بھی دبا سکتے ہیں اور رائٹ کلک کر کے یہاں سے بھی انگروپ کر سکتے ہیں انگروپ ہو گیا اب ایک ایک حرب ہو گیا ہے کبر جو نہ کاف بہرے ذرا دور ہے اس کو نزدیک کرنا اس طرح یہ دیکھو میں آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو دکھانے کے لیے ذرا بڑا کرنا ہے اس کو یہ دیکھو یہاں سے انگروپ کیا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ہل رہا ہے یہ دیکھو گیا اس اس الف کو تھوڑا سا اور نزدیک لانا ہے یہ دیکھو گیا اس الف کو اس کے نزدیک کرنا ہو گیا یہ اب سٹنگ ہوگی یہ اس کی جتنی بھی سٹنگ کریں اب یہ جو نہ اس کو الگ ہونے سے بچانے کے لیے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس طرح اس طرح اس دائرہ کر کے سرکل کر کے سلیکٹ کرنا ہے کنٹرول جی دبانا ہے کنٹرول جی سلیکٹ ہو گیا اب جو نہ الگ الگ نہیں ہوگی یہ دیکھو الگ نہیں ہوں گے اس کا کلر بھی چین کرنا ہے آپ نے بلوکرہ کرنا ہے یا پینک کلر کرنا ہے یا گرین کلر کرنا ہے جس کلر میں آپ مرضی ہو یہ ہو گیا آج ہم نے جو آپ کی سکایا ان پیج سے اردو تحریر کو کورل رامی کیسے دے جاتے کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو نہ آپ سے ریکویسٹ ہے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن پر کلیک کریں اور یہ کہ رو سکے تو کمنٹ سیکشن جا کر اپنی لائکہ اظہار بھی کریں اور لائک بھی کریں بہت بہت شکریہ آپ کا تعاون ساتھ رہے گا اور ہم آپ سے تعاون کریں گے واللہو علی مانکولو وکیل و السلام علی مانتبال ہدا